بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سنو اسلام علیکم نیکس ٹاپک ہمارا ہے ڈائی نیوکلوٹائٹس ہم نے نیوکلوٹائٹ کی بات کی نیوکلوکیسٹ کی بات مانو نیوکلوٹائٹ کی ابھی ڈائی نیوکلوٹائٹس کی بات کریں گے تو ڈائی نیوکلوٹائٹس کو کچھ اس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ دیز آر دا مالیکیولز میڈ آف ٹو نیوکلوٹائٹ یونٹس میڈ آف ٹو نیوکلوٹائٹ یونٹس وہ مالیکیولز نیوکلوٹائٹ کے بنے ہوئے مالیکیولز جو دو نیوکلوٹائٹ یونٹس سے مل کے بنتے ہیں ان کو ہم ڈائی نیوکلوٹائٹس کہتے ہیں ڈائی مینز ٹو یہ نیوکلوٹائٹ یونٹ ہو گیا جب دو یونٹس استعمال ہوتے ہیں اس میں پھر اس کو نیوکلوٹائٹ کا نام دیا جاتا ہے سیفار ایجمپل یہاں پہ اگر ہم ایجمپل لینا چاہیں تو ہمارے پاس ہے ان ایڈی اسی طرح ہے NADP اس طرح ہے FAD یہ مختلف ٹائپس ہیں اور اس کے نکلوٹائٹس کے NAD کو یہ ابریویٹیو فارم ہے کہ اس کا نیکوٹینامائٹ 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 ایڈینین ایڈینین ڈائنوٹائٹ نیکوٹینامائٹ ایڈینین ڈائنوٹائٹ اسی طرح اگر NADP لے لیں تو this is نیکوٹینامائٹ نیکوٹینامائٹ ایڈین ایڈینین ڈائنوٹائٹ فاسفیٹ اس میں فاسفیٹ آ جاتا ہے دائنوٹائٹ فاسفیٹ یعنی NAD کے ساتھ جب فاسفیٹ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ NADP بن جاتا ہے نیکوٹینامائٹ ایڈینین ڈائنوٹائٹ فاسفیٹ اور ایک ہے FAD تو یہ ہم کہتے ہیں فلیون فلیون ایڈینین فلیون ایڈینین ڈائنوٹائٹ تو اگر آپ دیکھ لیں ہر ایک میں ہم لفظ ڈائنوٹائٹ استعمال کرتے ہیں ڈائنوٹائٹ 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 ہے جس میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پنٹوز شوگر ہے یہ کیا ہے یہ ایڈینین یہ ایڈینین ہے اور یہ فاسپیٹ گروپ ہے اسی طرح یہ بھی ایک پنٹوز شوگر ہے اور فاسپیٹ گروپ ہے اور یہاں پہ نائٹو جینس بیس ان پانچوں کی جگہ نیکوٹینک ایسیڈ اور نائٹو جن کنٹیننک ایسیڈ ہوتا ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھ لیں اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک یہاں یہ ایک یونٹ بن رہا ہے ایک نیکلٹائٹ یونٹ یہ بن رہا ہے اگر آپ دیکھ لیں اور ایک نیکلٹائٹ یونٹ یہ بن رہا ہے بس صرف فرق یہ ہے کہ اس میں نیکوٹینک ایسیڈ موجود ہے ٹھیک ہے اب وہ یہ اس طرح اب یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو دو نیکلٹائٹ ہے تو ہو گیا تو یہ ڈائنوٹائٹ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پنٹو شوگر اور فاسپیڈ گروپس تو ایک جیسے ہیں لیکن نیٹروجینس بیسیز الگ ہیں اس میں ایڈینین ہے اور اس میں نیکوٹینیک ایسڈ ہے تو وہ شو کرنے کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں یہاں نیکوٹین امائٹ ایڈینین ڈائنیوکلوٹائیڈ یعنی یہ ایک ڈائنیوکلوٹائیڈ ہے جس میں ایک طرف ایک یونٹ کے ساتھ نیکوٹینیک ایسڈ دوسرے کے ساتھ ایڈینین جو ہے وہ اٹیج ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو ہم نام دیتے ہیں ان اے ڈی نیکوٹین امائٹ ایڈینین ڈائنیوکلوٹائیڈ اگر ہم اس کے اس شوگر کے ساتھ یہاں پہ ایک اور فاسپیڈ اٹیج کر لیں تو پھر یہ ان اے ڈی پی بن جاتا ہے دن اے ڈی پی تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ ان اے اے ڈی اے ڈی پی اور ایف اے ڈی یہ مختلف ٹائپ سے ڈائنیوکلوٹائیڈ کے تو ڈائنیوکلوٹائیڈ کیا چیز ہے ڈائنیوکلوٹائیڈ وہ مالیکیوز ہیں جو دو نیکوٹائیڈ یونٹس کے بنے ہوتے ہیں اور یہ اس کے ایگزیمپلز ہیں تو ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا نیکس پھر پولنیکلوٹائیڈ کریں گے انشاءاللہ اس میں ڈین اے اور اینے کمپلیکیٹ ہے اس کا پورا سٹرکچر جو میں وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ